بیڑیا واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے اسلام علیکم میرا نام ساجدہ فریدی ہے آپ تمام دیکھنے اور سننے باروں کو اپنے اوفیشل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں بیڑیا واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے یہ بڑاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یہ ایک غیرتمند جانور ہے اسی لئے ترک میں اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں بیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی ازادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس وقت سے خوراک لینا بن کر دیتا ہے اسی لئے اس کو کبھی بھی آپ چھیڑی اگر یا پھر سرکس میں نہیں دیکھ پاتے اس کے مقابلے میں شیر چیتا مگر مچ اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیا کبھی مردار نہیں کہتا اور نہ ہی بیڑیا محرم مونس والدہ بہن پر جانتا ہے یعنی باقی جانور جیسا بلکل مختلف بیڑیا اپنی ماں اور بہن کی پہچان رکھتا ہے اور بری نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا مفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح مونس یعنی اس کی شریک حیات بیڑیا کے ساتھ اسی طرح مفاداری نباتا ہے بیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں اور باپ ایک ہوتے ہیں جھوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنی والی جگہ پر کم سے کم تیل ماں کڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بیڑیا کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شیکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے اسی لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کے بجائے بیڑیے سے تجبیہ دیتے ہیں ان کا ماننا ہی کہ شیر جیسا خنخار بننے سے بہتر ہے بیڑیا جیسا نسلی ہونا تو آپ نے کیا سبق حاصل کیا آج کی اس ویڈیو سے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو گئی آپ کے لائک اور کمنٹ سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی جاتے جاتے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرتی جائیے تو دے جیے ساجدہ فریدی کو اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی